تاریخی ہفت گومت میدان میں ایک تاریخی اور یادگار ایونٹ رکھا گیا صراط النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں قومی ایک جہتی کا پیغام یہ پروگرام کافی سیکسسل ہوا اندر دی ایبل لیڈرشیپ آف جناب علیہ سیڈ باغبان صدر ملت فانڈیشن اس ایونٹ کو ارگنائز کیا گیا تھا اس ایونٹ کے اندر ورلڈ فیمس سپیکر حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب ممبر آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ یہاں پر موجود رہے سائے سعاد ورلڈ فیمس ناد خان تاریخ جمیل صاحب خاسمی یوپی نے بھی یہاں پر شرکت کی اس ایونٹ کے اندر جناب سید علیہ الحسینی صاحب سید یدولہ حسینی صاحب اس کے لاؤ گلپرگاہ کے کئی سارے سجادگان مشاخین اور دھرم گروہ جس میں ہوا ملینات جیسے نامچین لوگ بھی شامل رہے اور یہ اس ایونٹ کی خاص بات یہ رہی کہ یہ ایونٹ اتنا سیکلر لیول پر گیا جس میں کئی سارے مذہب کی لوگ شامل تھے ہندو مسلم سیکھ عیسائی ایک اچھی مثال دیتے ہوئے یونٹی کا میسیج ایسے حالات میں جاتے ہو نظر آرہا ہے گلپرگاہ شریف کرنا ٹکس موجودہ دیش کی حالات کو دیکھتے ہوئے علیہ سیڑ باغبان نے یہ محسوس کیا کہ اس طرح کا ایک ایونٹ کرنا بہت ضروری ہے جہاں پر ہم جس کے لیے جانے جاتے ہیں ہندو سان جس کے لیے جانے جاتا ہے وہ ہے سیکلرزم اور سیکلرزم کا میسیج جاتے ہو نظر آرہا ہے آج حفظ گمت کے میدان سے آئی دیتے ہیں اس ایونٹ کے شورٹ ہالیٹس محمد پیغمبر صاحب کا جو ہم کو یہ منچے ہمارے لئے قسمت کی باتیں بولنے چاہتا کسی انسان کے قدموں میں نہیں بکنا ہے تو وہاں بھی کو قرآن کا فرمانے کے ایمان کبھی بک نہیں سکتا قرآن کا فرمانے کے ایمان کبھی بک نہیں سکتا محمد صاحب کا فرمان ہے کہ کبھی مسلمان بک نہیں سکتا مجھے کسی آن سے نہیں پوچھنا ہے مجھے تو آن سے پوچھنا ہے اگر حکومت ہماری بات نہیں مانے گی اچھی باتیں تو حکومت کو ہم سمجھائیں گے اگر پھر بھی نہیں مانے گی ہم ایکسپلین کریں گے لیکن میرے بزرگوں اگر ہم خیر کی باتیں آپ سے کریں گے آپ نہیں سنیے گا تو ہم آپ کو آگے پکڑ کر سمجھائیں گے پھر بھی اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم پیچھے سے آپ کے دامن کو کھچھ لیں گے پھر بھی اگر آپ نہیں مانیں گے میں آپ کو چھوڑ کر کہا جاؤں گا آپ کے پاؤں پکڑ دوں گا ہمینے شے رے کرنا تککڑ دوں nouns ایر ۶ہر جنوب ریس peel آخر ہے یہ سکرد�ے لوگ رہے کرنا تکڑی ۓ۶م edit 취z نے آگا اور ۶؛ن тобой ہے کچھ پر کلی پر کچھ پر براہ لینے بندے نوازنے کے پاس شرنپا انتوانی پراندر لبرتائی یرد مور ورشا انیور ورشا 200 بندے نوازنے کے گندہ حچید شرنپا سریشورا بھاوائک کے کنر ہندو مسلمی مر بھاوائک کے کنر اندرے پرترتب کلپورگی دکشن بھارکتوان بندے نوازنے کے پاس شرنپا سریشورا بھاوائک کے کنر یاو کہیں میرے کو دوسری دوسری پاتی والے بولے ارے تم سری پورجو میں بات کرتے کیوں غلط ہے میں کہیں میرے والدہ کارپٹ رہتے وارڈ نمبر 16 میں مارے تکبیر مارا کچھ میرے کو فرق گرا میں ایک ہندو کا ہوکے آج مارے تکبیر مارا کیوں ہمارے میں سیکلر ہے ہمارے کون کے انگر ہو سیکلر ہے تمہیں مارے تکبیر مارا میرے قوم کے لوگوں تمہاری پہچان کیا تھی تم قوم تھے تاریخ نے تمہیں کیا کہ کر ککارا تم نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز بلند کی آج خود ظالم بنے پھرتے ہو تم نے بھوکوں کو کھانا کھلایا آج تم دولت کے لٹیرے بن گئے تم تیجارت میں مقابلہ کرنا چاہتے ہو مسلمانوں تم دنیا میں اس لئے نہیں آئے کہ تم تیجارت میں امبانی اور اڈانی کا مقابلہ کرو بلکہ تم دنیا میں اس لئے آئے ہو کہ جمع خوروں کا مقابلہ کرو سودھ خوروں کا مقابلہ کرو ہام خوروں کا مقابلہ کرو جب لوگ اپنے اپنے سٹوروں میں جمع پوجی کر کر جمع خوری کر کر آناج کو بل کر کر بھارت کے لوگوں کو بھوکا رکھتے ہیں اس وقت مسلمانوں تم اپنے گھروں کے آناج کو نکال دو آج سے کوئی شکایت نہیں کسی سے خدا تم سب کو سلامت رکھے بھائی اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ہم کو گالیاں دے کر خوش رہو گے تو مبارکو تمہیں مگر تم انسان تو بن جاؤ تم انسان تو بن جاؤ میڈیا والو اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ہمیں بدنام کر کر خوش رہو گے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اس گودی میڈیا کی حرام کمائی سے تمہارے بچے محفوظ رہیں تمہارے بچے محفوظ رہیں آج جھوٹ کا کاروبار اس ملک میں چل رہا ہے آج نفرت کا کاروبار اس ملک میں چل رہا ہے آج زہر کا کاروبار اس ملک میں چل رہا ہے ملاوٹ کا کاروبار اس ملک میں چل رہا ہے مسلمانوں تم اسلام کے فالوورس ہو تم نشا کے ساتھ کبھی نہیں جا سکتے تم نشا کے دشمن ہو بولو ہوتی نہیں ہو تم نشا کے دشمن ہو اب تم بتاؤ کہ دنیا میں دو سو بلین ناٹ ملین سوری دنیا میں ترہ سو بلینٹر جو نشہ کا کاروبار ہو رہا ہے وہ کاروباری اسلام کو کیسے بردائی سکتا ہے جو آج اندو مسلمان بھائی بھائی یہ کہے بھول کہ آج جو سابرت ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں یہ بہت آنے والے دنوں میں نو جوانوں کو میں بولا چاہتا ہوں جو آج ہمارے گلوبرگے میں جو سینئر جو بزر لوگ ابھی ہمارے بیچ ہے تو آج ہم لوگ بہت سیفٹی ہے بھول کے بھوننا چاہتا ہوں نو جوان بھائی لوگ کئی سیاد پولٹیکلی پارٹی ہمارے بیچ آکے نئے نئے کامی اللہ کے ہم لوگوں کو بچھرنے کے لئے کوشش کر رہے ہیں مگر ہم لوگ نہیں بچھر رہے ہیں جب تک گلوبرگے کے اندر بندے نواز اور شنگ سفر ٹیمپل جب تک ہمارے بیچ ہیں ہمارے بیچ کتنی بڑی طاقت آئے تو ہم لوگوں کو بچھرنے کا کوشش نہیں کرتا ہے بلکہ بلنا چاہتا ہوں ارے ہم مسلمان سکھ تو باد میں ہیں پہلے تو انسان ہیں کبھی بھی دیکھ لینا ماں کے بیٹ میں بچے ہیوں آکرتی لیتا ہے وہ میم کی شکل ہوتی ہے چاہے یہ انسان کا ہو چاہے کسی کا بھی ہو بچے کو جب اس جنیا میں لائے گیا انسان کی جب اتپتی کی گئی تو میم کی شکل ایمان کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے یہ ہم نے اس کو جاتیوں میں بار دیا کسی کو ہنڈو بنا دیا کسی کو مسلمان بنا دیا کسی کو سکھ بنا دیا کسی کو کافر بول دیا کسی کیا بول دیا یا صرف راجنیتی گوٹیاں سیکھنے کے لیے ہمارا استعمال ہوتا ہے کہ دشمن کتنا بھی جور لگالے ہم کو توڑ نہیں سکتا کیونکہ ہماری اکھنٹہ جو دیش کی ہے انیکتہ میں اکتہ اس بھارت کی وششتہ ہے کہ کیا ہم صحیح مائنے میں انسان ہیں کہنا میں کہ حق دار تو ہیں لیکن بنے کیا نماز پڑھنے تو سب جاتے ہیں ادا کرنے کون کون جاتا ہے ادا کرو اس کا شکر کرو گربانی کہتے ہی کہ جتنا اس کا شکر کرو گے اتنا وہ دینے پہ آئے گا کیونکہ وہ دینے بیٹھا ہے لینے والوں میں ہی کمی ہیں جانے انجانے میں اگر میرے مک سے کسی کی شان کے خلاف کوئی بات نکلی ہو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں انت میں آپ سبھی کو ملاد النبی کی مبارک بات دیتے ہوئے جو آپ لوگوں نے آج بھائی چارے اور انسانیت کا جو پریچے دیا ہے یہ سب اسی کی نمائنگی کرتے ہوئے جتنے بھی بیٹھے میں ہیں یہ ہندو مسلم سکھے صحیح سب کوئی نہ لگے بتاؤ سب ایک ہی ہیں سب ایک ہیں آپ اور ہم سب ایک ہیں اسی کی اولاد یہ دل میں گاڑ بان لو اسی کے ساتھ جائے ہند جائے کرنا ٹک آخری میں ایلیاز بھائی کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتے ہوئے جتنے بھی مہمان آئے میں مول بھی صاحب آئے میں امام صاحب آئے میں پریتی سونا نمہ ایلیاز بھاگوان عوری کے نانو ابھیماندن سلسطے نے عوری کھلسا شلاگنیا وادو دو ادریندہ مگا دھوم میں عوری کے نانو شلاگنے سلسی ابھیماندنے سلسی ایلیاز آسنا رادانتہ پجھرنو ماندیسی نیمہ اللہ رگی ابھیماندن سلسی مہالا شانت واغی کنٹو نیو کھیلتر اللہ ایلو عوصرے لدے شانت واغی کوتا دھیانمارو تا یہ دو بھاوے کھیتے گا دودیالو پناتھوڑو نمت ہیلی ننہ نیردو ماتو انتہ گول ستنے یللیاز بھاگو شبہ واغلی ابھیماندنے یللیاز بھاگو آپ کو بہت بہت مبھارک دنگیباد 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 اگرہو فادر سٹانی لوگو آرے مجھے بھی تکلیب بابا سمبرکر کو اسی دیشتے ہندو لوگ اپنے پاس ہو رہے ہیں ان کو اتنے تکلیب دے کر ان کو گھر سے بھار پک دے ان لوگوں نے بابا سمبرکر بھار کوشش مار درو یہ ہندو درمہ پہیتر درمہ دو دو یہ ہندو درمہ ہی سو سو درمہ درمہ دکھے گا بابا سمبرکر یہ میں کوئی میں مانے بابا سمبرکر کو سودر دلیت اچھی طرح دو ہڑی ہڑھ دو یہ ہندو رہت بنائیں گے نہیں کسی کے بات کو دوس نہیں اگر یا مسلم مانے یا بدیشت یا سوپی یا سندو ہندی ہی سب لوگ یہ بیشت ہم یہی رہنگے ہمار بیشت یہ جو رکھا کرنے کے لئے سب سادو سندو لگ ہے اپنا مرگر منہ سو 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 مرگر پور سلو گئے کہ خدا کے نور کی آواز کو کو دوا نہ سکا نبی کے گھر کے دیئے کو کو بجا نہ سکا یزید دھادا رہا کربلا نے سارے ستم مسلم بن علی کو بگر خدا سکتا ایمان والوں بیمانوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں طاقت سے مقامرہ کرو آپ کی ایک بار میں نے آپ کو پہلے بھی کہی سوالی والی نائم جی ہمارے مولانا ساتھ یہ ہماری خوش قسمت یہ صحیح معنی میں دیکھ آیا تو آج ہمارا انسان کا جیون چنیتات ہو گیا ایسی باتیں سن کے اگر عمل بن آئے یقین مانو ہندوستان محفوظ ہے اگر ہم عمل بن جائے 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 ملی ناص صاحب کوئی بڑی بات نہیں ہم کوئی دیش کو بچانا ہے اس کو دیش کو بچانے کی فکر کرنا ہے لیکن چند منتشر کرتے لوگ لیکن انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا اب مولانا ابو طالیب رحمانی صاحب پھر دوبارہ بھر جل بلائیں گے انشاءاللہ ان کو اب مولانا خلیب رحمہ صاحب بھی نومبر میں آ رہے ہیں اسی طرح کہ اب یہ پروگرام ہوگا ایسے پروگرام ہوتے رہیں گے انشاءاللہ ایک نائی تین پورا کچھرہ صاف ہو جائے گا یہ پوری گندگی صاف ہو جائے گی ہندوستان پاک صاف دیش تھا پاک صاف دیش جل چلے جائیں گے انشاءاللہ پھر واپس سیکولوریزم ہی رہے گا دیش کے اندر بس اتنا کہتے ہوئے میری بات ختم کرتا ہوں سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ نیشنل انٹیگریٹی کے پروگرام رکھا گیا جو حالات جو کرنٹ سین ایر ہوئی تو اس کو لے کر لوگوں میں آج بھی ایک بدقسمتی سے ہمارے ملک میں نفرت کی مارکٹنگ چاروں طرف سے ہونے لگی ہے تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ نفرت کے بلبوتے پہ اسپیس پہ پہنچ جائیں گے لیکن سچائی یہی ہے کہ اندھیرے کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا ہے لائٹ جب تک نہیں ہے تبی تک اندھیرے کا راج جس دن آپ ایک ممبتی جلا دیں گے اندھیرے کی موت ہو جائے گی تو یہ جو مہان مہانتہ ہے ہمارے دیش میں یہ جو مہا پروش لوگ ہیں صوفی سنت ہیں اصل میں جو لوگ گربڑ کر رہے وہ شکتی شالی نہیں ہیں اچھے لوگ چپ ہیں اچھے لوگ کیوں کے چپ ہونے کی وجہ سے غلط لوگ چلا رہے ہیں جس دن اچھے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اس دن غلط لوگ کا فیوچر ختم ہو جائے گا